دینجاگرہ اخبار بھاسکر ہے اس طریقے سے اور دوسرے اخبار ہیں لیکن سب سے پہلے نمبر پر دینجاگرہ ہے سن 2014 میں جب سے کیندر میں نیرند موڈی کے سرکار بنی ہے اس کے بعد سے ہی نیرند موڈی نے میڈیا کو منیج کرنا شروع کر دیا اور پیسہ پانی کی طرح میڈیا پر بھایا گیا ہندی میڈیا کو انگلیش میڈیا کو ہر طرح کی میڈیا کو کمپلیٹلی منیج کرنے کی کوشش کی گئی ان کو پیسے دیئے گئے اور بہت بھاری رقم دیئے گئے وگیاپن کے روپ میں انگلیش میڈیا کو تھوڑا کم لیکن ہندی میڈیا پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے ہندی اخبار دینجاگرہ کو 2014 سے 2018 یعنی پانچ ورشوں کے بیچ تقریباً سو کروڑ روپے کا سرکاری وگیاپن ملا ہے وہیں دینج بھاسکر کو 56 کروڑ 66 لاکھ روپے کا سرکاری وگیاپن ملا ہے ہندوستان اخبار کی بات کریں تو یہ آکڑا تقریباً 50 کروڑ 66 لاکھ روپے کا ہے پنجاب کے سری نے بھی قریب 50 کروڑ 66 لاکھ روپے کا وگیاپن رسول کیا ہے وہیں سرکار نے عمر اجالہ کو 47 کروڑ 40 لاکھ روپے کا سرکاری وگیاپن دیا ہے ڈلی کے اخبار نو بھارہ ٹائمز کو صرف 3 کروڑ 76 لاکھ روپے کی راشی کا سرکاری وگیاپن ملا ہے اور وہیں راجستان پدرکہ کی بات کریں تو 27 کروڑ 78 لاکھ کے سرکاری وگیاپن ملے ہیں کل ملا کر بات یہ کریں کہ سرکاری وگیاپنوں کے مادم سے ہندوستان کی میڈیا مینج ہو رہی ہے آسانی کے ساتھ سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے انگریزی اخباروں پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑے اخبار The Times of India کو 217 کروڑ روپے کی بھاری رقم دی گئی ہے وگیاپن کے روپ میں آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان ٹائمز کو 157 کروڑ دیکن کرونیکل کو 40 کروڑ کے سرکاری وگیاپن الوٹ کیے گئے ہیں پچھلے پانچ ورشوں میں دہ ہندو اور دہ ہندو بزنس لائن کو لگ بھگ 33 کروڑ 60 لاکھ روپے کی قیمت کے سرکاری وگیاپن دی گئے ہیں The Telegraph کے لیے یہ آنکھڑا 20 کروڑ 80 لاکھ روپے تک کا رہا تو The Tribune کے خاتے میں تقریباً 13 کروڑ روپے کا سرکاری وگیاپن سامنے آیا ڈیکن ہیرارڈ نے 10 کروڑ 20 لاکھ روپے اور The Economic Times کو 8 کروڑ 60 لاکھ روپے The Indian Express کو 26 لاکھ اور The Financial Express کو 27 لاکھ کی قیمت کی راشی کے وگیاپن دی گئے ہیں اگر کیندر کی موڈی سرکار نے میڈیا پر اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے تو اتر پردیش کی یوگی سرکار کہاں پیشے رہنے والی تھی اس نے کیول ایک سال یعنی اپریل 2020 سے ماچ 2021 کے بیش میں کیول ایک سال میں میڈیا پر آپ کو بتا دیں حیرت ہوگی یہ جان کرکی کہ 160 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے ہیں آٹی آئی کے جواب میں اتر پردیش کے سوچنا ایم جن سمپرک ویبھاگ نے بتایا کہ اس دوران نیشنل ٹی وی چینلز کو 88.68 کروڑ روپے دیے گئے ہیں جبکہ چھتری ٹی وی چینلز کو 71.63 کروڑ روپے دیے گئے ہیں وگیاپن کے روپے اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ون پر نیٹورک 18 جس کو 28.82 کروڑ روپے زی نیوز کو 23.49 کروڑ روپے اس کے تیسے نمبر پر ابی پی نیوز کا ہے 18.19 کروڑ روپے انڈیا ٹوڈے یعنی آج تک وغیرہ کو 10.64 کروڑ روپے اور ریپابلک میڈیا نیٹورک کو 9.1 کروڑ روپے آئی ٹی وی نیٹورک یعنی انڈیا نیوز نیٹورک کو 7.24 کروڑ روپے ٹائمز گروپ کو 5.97 کروڑ روپے یعنی کل ملا کر کے یہ ہے آنکڑا اتر پردیش کے سرکار کا جو میڈیا کو انہوں نے منش کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ انہوں نے سرکاری ویژیابندی ہے یوگی عدیتنات کی سرکار نے انگریزی نیوز چینلوں پر کم مہربانی نہیں دکھائی ہے ٹھیک ٹھاگ ویژیابند انہیں بھی ملا ہے اگر ٹائمز گروپ کی بات کریں تو اس کے کئی سارے چینل ہیں ٹائمز ناؤ, ای ٹی ناؤ, میررر ناؤ یہ تین چینل چلتے ہیں ان کو ٹوٹل ملا کر کے 4 کروڑ 49 لاکھ روپے کا ویژیابند ملا ہے اس کے لئے ویون نام کا ایک نیوز چینل چلتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یہ زیو گروپ کا چینل ہے اس کو یوگی سرکار نے 120 لاکھ روپے یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا سرکاری ویژیابند دیا ہے ریپبلک ٹی وی کی بات کریں تو 95 لاکھ روپے نیوز ایکس یعنی یہ آئی ٹی وی یعنی انڈیا نیوز کا ایک نیٹورک ہے انگلیش نیوز چینل ہے اس کو 85 لاکھ روپے ٹائمز ناؤ کو 82 لاکھ روپے حالانکہ ٹائمز ناؤ کو پورا ہم نے جوڑ کر کے ہاں دکھایا تھا لیکن انہوں نے الگ الگ کر کے بھی دکھا دیا تو بہرحال الگ بھی دیکھ لیجے ٹائمز ناؤ کو 82 لاکھ روپے سین این نیوز 18 کو 54 لاکھ انڈیا ٹوڈے کو 49 لاکھ میرر ناؤ کو 49 لاکھ انڈیا اہیڈ 18 لاکھ ای ٹی ناؤ کو 15 لاکھ کل ملا کر یہ کہیں کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے انگریزی نیوشنول پر زیادہ مہربانی نہیں دکھائی ہے حالانکہ ہندی نیوشنول پر اچھا خاصا مہربانی دکھائی ہے ان کو بہت زیادہ پیسے دیے گئے ہیں انگریزی نیوشنول کو شاید اس لیے نہیں دیا گیا ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتر پردیش میں انگریزی سمجھنے والے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں اور ہندی بہترین طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں ہندی نیوشنول زیادہ کنزیوم کرتے ہیں اسی وجہ سے ہندی نیوشنول کو زیادہ منیج کرنا مناسب ہوگا انگریزی نیوشنول پر اگر برسا دیا جائے پھول کی طریقے سے تو اتنا کافی ہو جائے گا دوستو آج ہم آپ کے سامنے ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی پچھلے تین اکتوبر کو اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں بہت ہی دکھت گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں کسانوں اور بی جے پی کارکرتاؤں کے بیش ہونے والے سنگھرش میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اس میں سے ایک پترکار جو ای بی پی نیوز کے ریپورٹر تھے ان کی بھی موت ہو گئی لکھیمپور کے تکونیہ علاقے میں تین اکتوبر کو گھٹنا پیش آیا کسانوں کا کہنا ہے کہ کیندری گرہ راجمنطری عجی مشرا کے بیٹے عشیش مشرا نے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی جبکہ عجی مشرا کا کہنا ہے کہ جب ان کے سمرتھک آ رہے تھے تب ہی کسانوں کے بیچ کچھ آراجک تک تک گھس گئے جنہوں نے حاملہ کر دیا جس کے بعد اس طرح کی گھٹنا سامنے آگئی عشیش مشرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے آپ کو بتا دیں کہ حادثے میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں سے چار کسان اور چار اندھے لوگ بتایا جا رہے ہیں تازہ معاملہ یہ ہے کہ کسانوں اور سرکار کے بیچ معاملے کو لے کر سہمتی بن گئی ہے مرتک کے پریواروں کو پینتالیس پینتالیس لاکھ روپے اور پریوار کے ایک صدس کو سرکاری نوکری کے ساتھ ہی معاملے کی نصفکش جانچ کرائی جائے گی کچھ اس طرح کی سہمتی بنی ہے لیکن اس گھٹنا کے دوسرے روز چار تاریخ کو دینگ جاگرن نام کے ایک اخبار نے اپنی بے ہیائی اور بے شرمی کو پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے لکھین پور میں کسانوں کا اپدرب آٹھ کی موت لکھین پور میں کسانوں کا اپدرب کیا ہے یہ تو ایک سائیڈ ہے ظاہر زیادہ ہے ایک دوسرے سائیڈ کو اس اخبار نے پوری طریقے سے چھپا دیا جو کسانوں کا آروب ہے یہ تو بی جے پی سرکار کا جو کسانوں پر آروب ہے یہ وہالا آروب انہوں نے چھاپ دیا ہے اور اس کو پوری طریق سے ہیڈ لائن بنا کر 元 فرنٹ پیش پر چھاپ دیا ہے لیکن جو کسانوں کا آروب ہے بی جے پی کے منطری پر اور ان کے بیٹے پر اس کو پوری طریقے سے اخبار نے نظر انداز کر دیا اس کے علاوہ یہاں بھی دیکھئے دینی جاگرہ نے لکھا ہے اتر پردیش میں ارادک کسانوں کی اپدروں چھے کی گئی جان اب یہاں پر تو دینی جاگرہ کا کرت سامنے آ گیا ہے کیونکہ اس کو سو کروڑ روپے ملے ہیں لگ بگ اب اس کے علاوہ امرو جالا کو دیکھئے حالانکہ ان کو بھی پیسے ملے ہیں لگ بگ سنٹالیس کروڑ روپے ان کو بھی ملے ہیں لیکن پھر بھی ان کو شاید کم ملے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک طریقے سے ریپورٹنگ کی ہے انہوں نے لکھا منطری کی بیٹے کی کار نے کسانوں کو روندہ چار مرے بھیڑ کے حملے میں چالک وہ تین بھاچپائیوں کی موت کل ملا کر کہیں تو امرو جالا کو پیسے کم ملے تھے دینی جاگرہ کو پیسے زیادہ ملے کمپٹیشن میں امرو جالا پیچھے رہ گیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دونوں ورجن سامنے رکھ دیئے ان کو بھی سو کروڑ مل گئے ہوتے تو شاید یہ بھی سو کروڑ والی باتیں بول رہے ہوتے اس سلائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی نے دینی جاگرہ گروپ کو پچھلے پانس سالوں میں سو کروڑ روپے کا سرکاری وگیاپن دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے جو مالک ہیں سنجے گپتا جی وہ مسکرار رہے ہیں اور ان مسکرانے کے وجہ سے اس طرح کی وہ خبر شائع کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دینی جاگرہ کی جو مالک ہیں سی او ہیں پردان سمپادک ہیں سب کچھ ہیں یہ سنجے گپتا جی یہ کیوں نہ مسکرانے ایک تو ان کو موٹی رقم ملتی ہے سرکار سے اور دوسری بات یہی کہ ان کو پد بھی ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دینی جاگرہ کے پردان سمپادک سنجے گپتا پرسار بھارتی بورڈ میں بنے سدس اور یہ دوہزار پچیس تک رہیں گے آپ کو بتا دیں دینی جاگرہ کی یہ کچھ پہلی ایسی حرکت نہیں ہے جو سرکار کے فیور میں وہ کام کر رہا ہو اس سے پہلے بھی دینی جاگرہ سرکار کے فیور میں پوری طریقے سے نت مستق رہا ہے اس سے پہلی دوہزار سترہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی چودہ فروڑی دوہزار سترہ کو دینی جاگرہ کے ایڈیٹر شرکت رفارٹی کو پولیس نے اس لئے گرفتار کر لیا تھا کیونکہ دوہزار سترہ میں اتر پردیش کے چناؤ کے پہلے فیز کے بعد جو انہوں نے اگزیٹ پول دکھایا تھا وہ دراصل بی جے پی کے فیور میں دکھا دیا تھا اور ضائع سے بات ہے اس اگزیٹ پول کا جو اثر پڑے گا وہ آنے والے جو مرحلے اور چرن ہوں گے اس پر پڑھنا لازمی تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے ایڈیٹر انچیف کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ اخبار کسانوں کے خیراف کیوں ہیں آیا آپ کو دینی جاگرہ اخبار کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دیں کہ دراصل یہ وہ اخبار ہے جو آزادی سے پہلے چھپنا شروع ہوا انیس سو بیالیس میں سب سے پہلے اس چھپنے کی شروعات ہوئی جھانسی سے یعنی پہلا ایڈیسن اس کا جھانسی سے نکلنا شروع ہوا تھا اور اس کے پانچ سالوں کے بعد انیس سو سینٹالیس میں یہ کانپور اس کا ہیڈ آفیس منتقل کر دیا گیا اور آج تک کانپور میں ہی اس کا ہیڈ آفیس بنا ہوا ہے اور اس اخبار کے شروع کرنے والے شخص کا نام تھا پوراں چند روپتہ جو کی ایک ستنتہ سینانی تھے اور ساتھ ساتھ جنرلیس بھی تھے یعنی کل ملا کر کہیں تو دینی جاگرہ کا ہیڈ آفیس کانپور میں ہے اس کے علاوہ اس کے کئی سارے ایڈیشنز دوسری جگہوں سے بھی نکلتے ہیں جیسے کی آگرہ، الہاباد، علیگرہ، امریس سر بھرے لی، بھاگلپور، بھوپال، دلی، دیرادون دھنباد، دھرمشالہ، گورکپور، جمشیدپور جالندھر، دھلدوانی، حسار، اندور، جممو، جھانسی، کانپور لکھنو، لدھیانا، میرٹ، مرادباد، مزفرپور پانیپد، پٹناپورنیا، رانچی، ریوہ، سلیگوڑی، بنارس اور ہردوئی، ان جگہوں سے اس کے سنسکرانڈ اور اس کے ایڈیشنز نکلتے ہیں، یعنی کل ملا کر یہ کہیں کہ دینک جاگرہ پرتی دن چونتیس لاکھ کاپیاں چھاپتا ہے اور پورے دیش میں سرکولیٹ کرتا ہے بھارت کے سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہندی دینک جاگرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دینک جاگرہ کو سرکاریں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور دینک جاگرہ پر ضرور سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ضرور سے زیادہ پیسہ خرچ بھی کیا گیا ہے سو کروڑ روپے میں دینی جاگرہ کو ایک طریقے سے خرید لیا گیا دوستو انت میں ایک بار اور لکھین پور کے گھٹنا اتر پردیش میں ہوئی ہے اور اتر پردیش میں بی جے پی کے سرکار ہے اور بی جے پی نے گودی میڈیا کو بہت زیادہ کھلائے پلائے ہے تو جب اس گھٹنا کے بعد تمام اپوزیشن کے لیڈر لکھین پور جانے لگے نیتاگیری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے میڈیا کا کام پترکاریتا کرنا ہے اور اگر پترکار پترکاریتا نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا تو کل ملا کر یہ کہیں کہ جس طریقے سے آپ نے پترکاریتا کرنا چھوڑ دیا ہے تو آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں یعنی نیتا ہیں وہ نیتاگیری کرنا چھوڑ دیں بھی یار نیتاگیری کبھی نہیں چھوٹے گی کیونکہ ان کا پیشہ ہے اور پیشے سے ہی وقتی کی پہچان ہوتی ہے تو امید کریے کہ نیتا نتاگیری ہی کریں گے